یہ ہے بائر اکتاش ٹی بی ٹو ترکی کا بغیر پائلٹ جنگی جہاز اس ڈرون کے پوری دنیا میں چرچے ہیں آخر اس ڈرون میں ایسا کیا ہے کہ جنگی میدان میں اس کی کارکردگی اب تک انتہا ہی کامیاب رہی ہے دنیا کہانی میں ترکیش ڈرون کی داستان سنیئے جسے مستقبل کے جنگی ہتھیار کا طور پر نہ صرف دنیا دیکھ رہی ہے بلکہ جنگوں میں اس کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ ڈرون ترکی کی ترقی اور طاقت کی زمانت بھی سمجھا جا رہا ہے ترک ڈرون بائر اکتاش ٹی بی ٹو جس کا اردو میں مطلب علمدار ہے یعنی وہ شخص جو جھنڈے کو تھام کر کسی جماعت کو لیڈ کرتا ہے یہ وہی ترکیش ڈرون ہے جس نے یوکرین میں روسی ٹارگٹس کو انتہائی باریکی سے نشانہ بنایا تباہی کا یہ ہتھیار لیزر گائیڈڈ بموں سے لیس ہے سائز میں اتنا چھوٹا ہے کہ اسے ایک ٹرک میں لات کر بھی لے جائے جا سکتا ہے یہ ڈرون ترک شہری سلجوگ بائر اکتاش نے ڈیزائن کیا ہے اور انہی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا بغیر پائلٹ کے اس تیارے نے پہلا کامیہ مشن اپریل سن دوہزار سولہ میں مکمل کیا اور اب تک ترکی دنیا کے تیرہ ملکوں کو اس ڈرون کو فروخت کر چکا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کا نشانہ نہیں چکتا اس کی مثال سن دوہزار بیس کی آرمینیا اور آزرویجان کی جنگ ہے اس جنگ میں ترکی نے آزرویجان کی حمایت کی اور آزرویجان نے اسی ٹی بی ٹو ٹرون کی مدد سے آرمینیا کو بڑا نقصان پہنچایا آرمینیا کی فوجی گاڑیوں پر میزائل برسا کر اس کی ویڈیو آزرویجان کے دارالحکومت باقو کے بل بورڈز پر چلائی گئی ٹی بی ٹو ٹرون مئی دوہزار بائیس تک شمالی فریقہ سے لے کر جارجیا تک مختلف ملکوں میں آٹھ سو کے قریب حملے بھی کر چکا ہے اس کا برساہ ہوا بم پہلے ہوا میں اپنا رستہ بناتا ہے پھر جہاں ٹارگرٹ کمانڈ ہو وہی جا کر لگتا ہے مہارین کا ایک عام خیال تھا کہ ڈرون امیلیسوس طرفتاری اور نچلی پرواز کی وجہ سے روایتی جنگوں میں اتنی اچھی کارگردگی نہیں دکھا سکتے اور فائٹر جیٹس یا انٹی ائرکرافٹ گنز کا نشانہ بن جاتے ہیں لیکن ٹی بی ٹو کے اندر اپنے دفاع کا خودکار نظام بھی موجود ہے اور مختلف ملکوں میں یہ دشمن کی حملوں سے محفوظ بھی رہا ہے سلجوک بائر اکتاش کو کچھ مدہ ایلن مسک کا نام بھی دیتے ہیں ڈرون کے موجود سلجوک رشتے میں ترک صدر طیب اردوان کے داماد ہیں ان کے ٹوٹر پر بیس لاک سے زیادہ فالورز ہیں اور وہ نوجوانوں کو تقنیقی علم سیکھنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں تجیب اردوان کے دور میں ترکی میں اصلے کی سنت دس گناہ بڑھ چکی ہے اور زیادہ تر فوجی اصلہ ترکی خود تجار کرتا ہے دفاعی تجزہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹی بی ٹو ڈرون جس کا مطلبی علمدار ہے اصل میں فوج کے لیے حقیقی معنوں میں علمدار بن چکا ہے یوکرین اور آزربیجان کے علاوہ ترک ڈرونز کو نائجیریا، ایتھوپیا، قطر، لیبیا، مراکش، پولینڈ کی کمتیں بھی استعمال کر رہی ہیں جبکہ دنیا کے دوسرے ملک بھی اسے خریدنے کی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس ڈرون کی قیمت کتنی ہے تو ناظرین اس کی قیمت کا اندازہ مہارین دس لوگ ڈالرز لگاتے ہیں کیونکہ سن دوہزار انیس میں یوکرین نے تقریباً سات کروڑ ڈالرز میں چھے ڈرونز خریدے تھے ترکی یہ ڈرون بیچ کرنا صرف ملکی معشیت کو مضبوط کر رہا ہے بلکہ اپنے دفاع کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں کے پائلٹس کو بھی ٹریننگ دینے کے بدلے ان کے وسائل تک بھی رسائی حاصل کر رہا ہے کیوں سمجھ لیں؟ ترکی ایک عالمی طاقت بننے کا سفر تہہ کر رہا ہے اور اس کی فوج پہلے ہی اسلامی دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے مہارین کا خیال ہے کہ ترکی کے ڈرونز مستقبل کی جنگوں کا رخ ہی بدل دیں گے موسیقی